السلام علیکم ڈیو سٹوئیٹس آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا نائنٹھ کلاس اسلامیت لازمی کی پیڑنگ سکیم تو بیٹا یہ پیڑنگ سکیم جانا آپ کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کی نیو بک ہے اس ساتھ اور اس بک میں سے کیا کیا آنا ہے کہا کہاں سے آپ نے اسے تیار کرنا ہے کہ آپ پوری کتاب یاد کرنا ہی ہوتی ہیں کچھ پورسن یاد کرنا ہے جیسا ترجمہ دل قرآن کا پیپر تھا صرف کچھ آیتیں آپ نے یاد کرنی تھی کچھ حدیثیں یاد کرنی تھی کچھ صورتیں یاد کرنی تھی ساری بکی یاد نہیں کرنی تھی اسی طرح اسلامیت کا پیپر ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سو پنجاب کے تمام بورس لہور فیصل آباد ملتان ڈیرہ غازی خان سرگودہ گجنوالا بحاولپور ساہیبال اور عزاد کشمیر کے لئے ایم سی کیوز مارکس ڈیویجن ہوں گے آپ کے بیٹا دس نمبر کے ایم سی کیوز آپ کا پیپر میں دس نمبر کے آپ کا ایم سی کیوز آئیں گے اس کے بعد شوٹ سوالات آپ سے پوچھنا جائیں گے چوبیس نمبر کے چوبیس نمبر کے آئیں گے دو ڈبے اب وہ کیسے آئیں گے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں پیپر میں دو ڈبے آئیں گے پہلا ڈببہ اور دوسرہ ڈببہ ٹوٹل آپ کا چوبیس نمبر ہو جائیں گے چھے ایک میں سے کرنے اپنے چھے ایک میں سے کرنے ٹھیک ہے تو چوبیس نمبر آپ کے یہاں سے ہو جائیں گے دوسرہ نمبر کے اگر آپ لوگ جو ہیں دس اور یہ چوبیس یہ آپ لوگ تیار کر لیتے ہو تو آپ لوگ بہت اچھے مارکس یہاں سے لے سکتے ہیں دس اور چوبیس آپ کے چونتیس نمبر بنتے ہیں فرض کہلیں آپ کو ان میں سے کچھ آتا بھی نہیں لیکن آپ ایک حدیث یاد کر لیتے ہو جو حدیث ہے جس کا ترجمہ اپنے کرنا ہے دس کا حدیث ہے آپ کے بک پر دی گئی ہیں تو اس میں سے آپ لوگوں کا پیپر آئے گا تو ایک حدیث تو وہ آنے ہی آنے پیپر میں ٹھیک ہے تو آپ لوگ تقریباً 35-40 نمبر لے سکتے ہو اگر آپ لوگ لوگ سوالات نہیں بھی یاد کرنا جاتے ہیں آپ لوگ جاتے کہ میں یہ لوگ سوالات نہیں کرنے والا ایمپورٹنٹ ہے پورا سا کتاب شداب نہیں کھولی ہوا کیا ہی کروں ٹھیک ہے تو آپ لوگ بیٹا شور سوالات ایم سی کو تیار کر کے اور حدیثیں یاد کر کے آپ لوگ 34-35-40-45 پلاس مارکس لے سکتے ہیں بیٹا بہت آسان پیپر ہونے والا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ساری تفصیل شیئر کرتا ہوں کیا کیا پیپر میں آنا کیا کیا چھوڑنا ہے تو ایم سی کو جائیں گے آپ لوگوں کو دس نمبر کے اور اور چوبیس نمبر کے شور سوالات آئیں گے اور سولہ نمبر کے آپ لوگوں کو آئیں گے لونگ سوالات پیپر میں سیمپل تو بیٹا اب چلتے ہیں جی آپ کی سکیم کی طرف کی سکیم کیا ہے کہاں کہاں سے کیا کیا کرنا ہے سو بیٹا سوال نمبر ایک آئے گا ایم سی کیوز یہ سوال تمام اسباغ کے مروضی پر مشتمل ہوگا جتنے بھی تمام چپٹر ہیں ان کی مشکیں ہیں ان میں جو ایم سی کیوز آتے ہیں اس میں سے آئیں گے تقریبا سات مروضی سوالات مشق سے آئیں گے باقی اسباغ میں سے ہوگی تقریبا بیٹا دس میں سے سات چپٹر ہوں سات ایم سی کیوز ہوں گے وہ مشکوں میں سے آئیں گے اور جو باقی تین ہوں گے وہ چپٹروں کے اندر سے آئیں گے اس کے لئے انشاءاللہ آپ کے لئے ایک ویڈیو جائے اپلوڈ ہو جائے گی ایم سی کیوز کے حوالے سے سو سوال نمبر دو آئے گا بیٹا مخصر سوالات بتانے ہیں سادس کے لئے نے اسباغ میں نو مخصر سوالات سے چھے کرنے ہوں گے یہ سوالات جو ہے یہ بھی سبکوں میں سے آئیں گے آدھے سبکوں میں سے پہلا ڈببہ ڈببہ آئے گا اور آدھے سبکوں میں سے دوسرا ڈببہ جیسے یہ سوال نمبر دو ہے یہ مخصصی سوالات ہیں چھے کرنے ایم سوال پر میں knit بتا ہے جیسے یہ ہے جی میں بھی آپ لوگوں کو یہ دوسرا سوال نمبر ہے دیکھم hisال یہاں تاک نو سوال آئیں گے پیپر میں آپ نے چھے سوال کو اس اسمی سے کرنے ہے جو ایزی ہوں آپ کو سانی کے ساتھ آتے ہیں وہ آپ نے پک کر لینے یہاں سے ٹھیک ہے اسی طریقے سے بیٹا دوسرا ڈبائے گا سوال نمبر تین جس کا نام ہے اسباق میں سے نو مقصی سوال سے چھے کرنے ہوں گے اسی طرح نو سوال آئیں گے آپ نے چھے کرنے دوسرا ڈبائے گا اسی طریقے سے یہ دیکھیں نو سوال آئیں گے ٹوٹل آپ نے اسمی سے چھے کرنے اور آپ کا پیپر جو دن ہو جائے گا بس اتنی سی بات ہے بھئی اس طریقے سے آپ نے تیاری کرنے ہی بیٹا اب بات کرتے ہیں جی لونگ سوالات کی لونگ سوالات آپ نے کیسے تیار کرنے ہیں کیا ہوتے ہیں لونگ سوالات بیٹا آگے بننے سے پہلے تمام اچھوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھیدہ چینل سبسکرائب نہیں کر رہا تو بیٹا جلدی سبسکرائب کریں اس نوٹفکیشن میل کو آرابسائل کر دیں اور پھر بیٹا میں جائیں تو یہ دیکھیں اسلامیت کا پیپر میں میں نے اپلوڈ کر دیا آپ نے سب سے پہلے یہ پیپر تیار کرنا ہے باقی تیاری بعد میں سٹارٹ کرنے ہیں تو بیٹا یہاں سے آپ نے ویڈیو کے لئے لائک کر دیں میرے ساتھ ساتھ لائک کر دیں تمام بچے لائک کر دیا اور اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو بیٹا آپ لوگ نیچے سیکشن میں لازمی طور پر یہاں پور سکتے ہیں سوال نمبر چار آئے گا تفصیلی سوال شروع ہو جائیں گے یہاں تک آپ لوگوں کے تقریباً چونتیس پینتیس نمبر ہو گئے ہیں سوال نمبر چار آئے گا تفصیلی نوٹ ہو گا باب ششم سے تین دیگئے شخصیات میں سے دو پر تفصیلی نوٹ لکھنا ہو گا بیٹا باب ششم ہے اگر آپ کے پاس بکیں ہیں تو آپ لوگ اپنی بک کھولے جس میں حضر امام زین العابدین حضر اببو موسا شہرہ حضر عبداللہ بن عمرو حضر عمرو بن عمیہ صحابیہ صوفیہ کرام علماء مفقرین تو یہ سات ہیں ٹوٹل آپ نے اس میں سے کوئی سے جو ہے وہ تین تیار کر لینے تین آئیں گے پیپر میں آپ نے اس میں سے کوئی سے دو کے جواب دے دینے سوال نمبر چار ہے دی تفصیلی نوٹ باب ششم سے تین دیگئے شخصیات میں سے دو پر نوٹ لکھیں چار نمبر کا ایک آئے گا چار نمبر کا ایک آئے گا میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا ٹوٹل بیٹا آٹھ ہیں آٹھ ساتھ ہیں وہاں پہ تو آپ لوگ پہلے پانچ یاد کر لو آپ کے دونوں سوال یاد ہو جائیں گے ٹھیک ہے مجھے آٹھ نمبر آپ کے کنفرم ہو جائیں گے بیٹا اگر موٹا موٹا سا آپ لگائیں اگر آپ لوگ آٹھ نمبر لیتے ہوں شور سوال چوبیس نمبر کیا ہے فرض کر لو جی آپ لوگوں نے اٹھارہ نمبر لے ہیں بس کٹنگ شٹنگ ہو گئی ہے کہیں سے اور لونگ سوال بیٹا آتا ہے اس میں سے آپ لوگوں کے چھے نمبر بنتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو لونگ سوال ہے سوال نمبر پانچ پہ آئے گا حدیث کا ترجمہ حدیثیں ہیں آپ لوگوں کی بک پہ دیئی ہوئی ہیں جی پیج نمبر بھی میں آپ کو بتائی دیتا ہوں پیج نمبر سکس پہ ہیں بیٹا دس حدیثیں ہیں وہ آپ نے تیار کرنا ہے صرف ان کا ترجمہ یاد کرنا ہے ان میں سے ایک آئی گئی پیپر ہوئی ٹھیک ہے تو آنی ہے ہنڈر پرسنٹ آتی ہے ہر سال آئی گئی ٹھیک ہے تو تین نمبر یہ آپ کی ہوگئی ہے آپ نے کنفرم کرنا ہی کرنا ہے باقی امپورٹنٹ جو میں ہوگئی ہیں حدیثیں ہیں انشاءاللہ گیس پیپر والی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا تو بیٹا اس کے بعد ہے سوال نمبر 6 آئے گا موضوعاتی مطالعہ آئے گا باب نمبر 6 کے علاوہ باقی باب میں سے دو میں سے کسی ایک مصبعن ہوئی باب نمبر 6 کے علاوہ باقی بیٹا جتنے بھی آپ کے چپٹر ہیں باب نمبر حفتم پنجم چہارم سوم اور دوم ٹھیک ہے ان میں سے آپ کے دو لونگ سوال آئیں گے ایسے کر کے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ سوال نمبر 4 ہوگیا وہ امبیاء کرام والا ٹھیک ہے یہ دیکھیں تین آئیں گے حضر موسیٰ ابو قاسم اس طریقے سے آپ نے دو کرنا ہے حدیث آئے گی اس طریقے سے تین نمبر کیا آپ نے کرنا ہے اس کے بعد لونگ سوال آئیں گے یہ دیکھیں نبی کریم کی سیڈر کی روشنگ میں دوسروں کے رہتر سانی خدمت خلپہ نوٹ لکھیں نماز کے فوائدہ سمداد بیٹا ایک سوال جو ہے وہ آدھے پہلے چپٹروں میں سے آ جائے گا اور دوسرا سوال ہے وہ لے دوسرے چپٹروں میں سے آئے گا تو بیٹا یہ آپ لوگ پیپر سکیم ہے ٹوٹل پانچ نمبر ہے جی ہم لوگ اس میں سے لگا لیتے ہیں فرض کرنا ہے جی رف رف سے لگائیں تو چار لگا لیتے ہیں تو آپ کے ٹوٹل کتنے مانگے آٹھ اور اٹھارہ میٹا چھک بیس اور چھے باتیس اور چار ہون تالیس بیٹا تقریباً چالیس نمبر آپ کے پانچ جائیں گے آپ ایزلی اگر آپ لوگ کٹنگ بہت زیادہ کرتے ہو نہیں بھی آپ نے پورا سال پڑا جسٹ آپ لوگ یہ چیزیں ریڈی کر کے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے تو بیٹا اس کے بعد ہے جی یہ دیکھیں سکیم آپ کے دیکھ جائے گی ایم سی گوز آئیں گے دس نمبر کے سوال کے مقصی جواب آئیں گے باب اول تا باب سوم یہ پہلا ڈبا جو ہے گا وہ یہاں سے آئے گا باب اول تا باب سوم میں سے ٹھیک ہے پہلا دوسرا اور باب سوم تک ٹھیک ہے پہلا نمبر 44 تک جو ہے اس کے بعد ہے جو دوسرا ڈبا ہے جی آپ لوگوں کا شخصیات پر مقتصر نوٹ لکھیں ٹھیک ہے سوالات کے جوابات لکھیں باب چہارم تا باب باب ہفتم باب چہارم باب ہفتم ٹھیک ہے ان جو چار بابوں میں سے دوسرا شورٹ ڈبا آئے گا ٹھیک ہے شورٹ ڈبا پہلے تین چپٹروں میں سے آئے گا جو اگلا ڈبا ہے وہ اگلے چار چپٹروں میں سے آئے گا شخصیات پر نوٹ لکھنا ہے جی باب ششم کی سبق 2 3 4 باب ششم کا سبق 5 6 باب ششم کا سبق وانیا 7 اس کا پہلا پارٹ چوتھے تیسرے دوسرے میں سے آئے گا اس کا دوسرا پارٹ ڈبا پرپوانچ میں ایسے آئے گا اس کا تیسرے پارٹ پہلا پہلے میں سے آئے گا بیٹا پیپر میں بعض وقات یہ بھی پوچھ لیتا ہے بعض وقات چپٹروں میں سے کچھ اور بھی پوچھ سکتا ہے لیکن آپ نے کوشش کر رہی ہیں کہ یہی چیزے یاد کر جائے گے یہ پیپر میں نے آپ کے ساں شیئر کیا ہے اس کو یاد کر دیں حدیث مبارکہ کا ترجمہ تحریر کیا حدیث مبارکہ بکس سفہ چھ اور سات میں ہمارے ہوئی ہے آپ نے یہ تیار کرنی ہے تفصیلی سوال ہیں جی باب اول دوم اور چہارہ میں سے باب سوم پنجب محفتہ میں سے آپ نے کرنی ہے تفصیلی سوال جی ایک پرسنٹ چانس ہوتا ہے اسے ہو چپٹر سے پوچھیں بیٹا 99 فرس سکیم آپ کی کنفرم ہے بیٹا یہ آپ کے لئے پیپر سکیم تھی انشاءاللہ آپ نے اس پیپر سکیم کے ساتھ آپ سے اپنی تیاری کرنی ہے آپ کا پیپر ہنڈر پرسنٹ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سبسکرائب کر دیں کیونکہ بعد میں یاد نہیں رہتا اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس کے گیس پیپر اور ایم سی گیوز وغیرہ جو ہمیں شیٹ ہو جائیں گے تو جلدی سبسکرائب کر دیں میرے ساتھ ساتھ اور میرے ساتھ کر دیں اللہ پاک آپ سب کو ڈیڈروں کامیاب دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ پاکستان زندہ بات